سو ہلو بریون تو اس ویڈو میں نیوی ڈبل اے کے ریگارڈنگ بات کرنے والوں جو نیوی ڈبل اے کی آنے والے ویکنسی ہے اسی کے ریگارڈنگ ایک نیوز بہت سرکولیٹ ہو رہی ہے پچھلے ایک دو دنوں سے اور وہ نیوز ہے کیا ایکچولی اور کیا وہ صحیح ہے پھر نہیں اس ویڈو بتانے والوں کی یہ بتانا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پچھلے ایک دو دنوں سے بہت زیادہ سرکولیٹ ہو رہی ہے نا صرف فیس بک پر بلکی یوٹیوب پر بھی کئ یوٹیوب چینلز اس نیوز کو بہت فیلا رہے ہیں تو کیا یہ نیوز ہے یہ نیوز ہے کیا اور یہ کیا صحیح ہے یہ پھر غلط ہے وہ اس میں دیکھیں گے ہم لوگ اور یہ آپ کو دیکھنا جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ اگر آپ نیوی آسپرینٹ ہے تو آپ کے لیے بہت ایمپورٹنٹ ہو سکتی ہے نیوز تو چلے دیکھتے ہیں کیا نیوز ہے یہ تو پہلے تو ہاں پر انٹری نیم لکھا ہوا ہے اور یہ پورا جیسا بھی ہے پورا دیکھ کے نیوی کا ہی ویب سائٹ لگ رہا ہے اور یہ تو تو میں نے پورا پکچر نہیں لیا نہیں تو پر نیوی اگر آپ نے دیکھا ہو اس نیوز کو اور اپنے فیس بک پر دیکھا ہو اس پکچر کو تو ہاں پر ساپ ساپ اوپر نیوی کی ویب سائٹ ہی لگ رہی ہی انڈین نیوی لکھا اوپر تو انٹری نیم آپ پر سیلر لکھا ڈبل ایٹ 7 2019 یعنی کی جولائی 2019 ایسا لگ رہا ہے کہ جو آنے والی ویکنسی ہے اسی کے ریگارڈنگ ہیں آپ پر ایسا لگ رہا ہے کہ نوٹیفکیشن ہی آ چکا ہے کیونکہ یہا 2019 کیلئے نوٹیفکیشن ہے اور ٹائپ آف کمیشن یہاں پر نہیں لکھا ہے برانچ اور کیاٹر لکھا ہے آپ پر آٹیفیسر جنڈر یہاں پر میل لکھا ہے ایج لیمیٹیشن یہاں پر مینموم 17 years 5 months سے لے کر میکسیمم 20 years 5 months یعنی کی 17 سال 5 months کی minimum age اور maximum age 20 سال 5 months اگر میں پچھلے سال تک کی بات کروں تو آپ کی جو age limitation تھی وہ 17 سال سے 20 سال تک تھی یعنی کی minimum 17 سال اور maximum 20 سال exact کچھ مہینے مہینے کچھ نہیں exact 17 سال minimum exact 20 سال maximum لیکن اگر ہم اس کی بات کریں جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے تو اگر آپ کی جو age limitation ہے ڈبل اے کے لیے وہ 5 مہینے increase کر دی گئی ہے 17 سال 5 مہینے سے لے کر 20 سال 5 مہینے تک کر دی گئی ہے تو کیا یہ صحیح ہے بلکل نہیں ہے بلکل صحیح نہیں ہے یہ بلکل fake news ہے جو بھی circulate کی گئی ہے editing کر کے بلکل news circulate کی گئی ہے کیوں fake ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پہلا reason ابھی جو notification ہے نیوی ڈبل اے کا وہ آیا ہی نہیں تو آپ یہ کیسے بتا سکتے ہو کہ یہ جولائی 2019 بیچ کے لیے ہے آپ کیسے بتا سکتے ہو ابھی تک اس کا جو ہے notification ہی آگر release نہیں کیا گیا branch اگر کیاٹر دیکھو تو artificial صرف لکھا ہے apprentice missing ہے تو ڈھنگ سے ریٹنگ نہیں کی گئی اس میں اور ایک بات بتا دیتا ہوں کو نیوی کی جو official website ہے وہاں پر لے کے چلتا ہوں آپ کو تو یہ نیوی کا official website جیسے کہ آپ پر دیکھ سکتے ہیں website کا URL ہے اور یہ پورا یہ نیوی کی official website ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر URL لکھا ہوا تو آپ اس پر trust کر سکتا ہوں میں ایک بات ریفریش کر کے بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگ کو وشتہ آس ہو جائے کہ یہ fake نہیں ہے اور ابھی دیکھتے ہیں نیوی ڈبل یہاں پر چوز کر کے تو یہاں پر آگر آپ جاؤ گے تو career and jobs پر چوز کرو گے اس کے بعد یہاں پر میں چوز کرتا ہوں سیلر ٹھیک ہے سیلر پر آپ چوز کرتا ہوں تو پھر آپ کو option آتا ہے کہ artificial apprentice SSR اس کے بعد ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں اس کا qualification and requirement اور اس کے نیچے یہاں پر لکھا ہے the age the age for artificial apprentice candidate should be between 17 to 20 years on the day of enrollment تو یہاں پر صاف صاف لکھا ہے کہ 17 سے 20 سال ہے آپ کی age limit کچھ بھی increase اور decrease نہیں کیا گیا اور پھر بھی ابھی تو notification ہی نہیں ہے تو آپ یہ کیسے بتا سکتے ہو کہ increase ہوگا کی decrease ہوگا age وہ تو ابھی تک کے regarding یہاں پر mention ہے اور بہت کم chances ہیں کہ increase effect decrease ہو ٹھیک ہے تو آپ اس وہم میں نہ رہیں کہ آپ کی جو age limitation ہے وہ increase کر دی گئی ہے effect decrease کر دی گئی ہے جو بھی آپ کو news ملی ہو وہ سب غلط ہے سب fake ہے آپ کو اگر کچھ بھی دیکھنا تو ہم آپ کو یہی ریکمنٹ کروں کہ آپ official website پر آئیے اور اس کو چیک کیجئے ایک بار کیونکہ جو news ہیں بہت circulate ہو رہی ہیں اسی ویسے میں نے یہ ویڈیو بنایا تاکہ آپ کو clear کیا جا سکے کہ ایسا کچھ age میں کچھ بھی انتر نہیں لائے گیا کچھ بھی بڑھائی گھٹائی نہیں گئی ہے ابھی بھی 17 سے 20 سال ہی ہے ٹھیک ہے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ جو لوگ بھی کو یہ fake news ملی ہے وہ اس کو دیکھ سکیں اور جان سکیں کہ یہ ایسا کچھ age میں ابھی چینج نہیں ہوا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا ابھی بھی کچھ ڈاؤٹ آئی پہ کچھ کہنا ہے اگر آپ کو بھی یہ news ملی ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میرے کو بتا سکتے ہو اس کے ریگارڈنگ اور سبسرائب کر کے رکھنا چینل جیسے ایئر فورس اس کا نیوی ڈبل اے کا اٹیفیشر اپرینٹس کے لیے پھر ایس ایس آر کے لیے نوٹیفکیشن آتا ہے میں آپ کو ترانت ویڈیو کو ترو بتا دوں گا اور اس کی آپ کی پرپریشن بھی چالو کر دوں گا تو میرے شور سبسرائب کر کے رکھے چینل کو دھنیواد